اللہ علیہ وسلم ناظرین آپ دیکھیں اردو پائنٹ اور مجھے کہتا ہے تجمل بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور قانون دان چودری اتہاز آسن ان سے بات کرتے ہیں اچھر صاحب بتائیے گا زمنی انتخابات ہو رہے ہیں کس کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں میں آلی پرویز کو جس کو پاکستان پیبل پارٹی نے ایڈاپٹ کیا ہوئے اچھر صاحب یہ بتائیے گا کہ داندلی کی باتیں ہو رہی ہیں فارم فورٹی فائی سیون جو ہے وہ پہلے سے دستکت کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا کہیں گے اتنی کھلی داندلی انہوں نے پہلے کی ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی انہوں نے ایک جماعت کا سائنی لے لیا وہ جماعت کا سمبل نہیں تھا وہ نشان تھا ہر ووٹر کا جو انپڑا ہے اور نہیں لکھ سکتا سپریم کورٹ تک نے اس بات کو انڈورز کر دیا کہ یہ پارٹی کا نشان ہے اگر پارٹی کا بھی نشان ہے چلو تو یہ آٹھ دس لوگ جو ٹاپ ہیں پارٹی انہوں نے کوئی انٹرا پارٹی اپنی پارٹی کے اندر جو الیکشن ہوا اس کو کچھ گربر کی ہوگی آپ تین کروڑ آدمی سے ان دس آدمیوں کی کو سزا تین کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں یہ نشان لینا کرمینل تھا اسی طرح انہوں نے جس طرح تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اٹھائے ہیں جس طرح انہوں نے یہ کینڈیڈیٹس کو ساتھ کیا ہے جس طرح انہوں نے لوگوں کو لے گیا ہے وہ غائب ہو گیا ہے اور وہ واپس آیا ہے اور گالیاں دیتا آیا ہے مطلب اس کا سوفٹویر انہوں نے دوبارہ ٹھیک کر کے اور اس کو واپس لیا ہے جس طرح انہوں نے ایک پارٹی میں بھیجے ہیں بندے کے آپ ادھر جائیں اور ان سے چھوڑے یہ تو بہت ہی بیانک صورتحال ہوگی ہے جس طرح یہ بتائیے گا کہ مسلم لگی نون کے اندر سے بڑی سی آوازیں اٹھنی ہیں رانہ سناولہ علاق بور رہے ہیں میاں جویل لطیب جو ہیں وہ علاق بور رہے ہیں کیا کہیں گے کیا انہیں جا رہے ہیں میاں صاحب کی صحت کا خیال رکھیں میاں صاحب کو بہت بڑا صدمہ لجائے میاں صاحب کو فکر یہ ہے کہ اگر وہ جہاز پہ بیٹھے جباہر جانے کے لیے تو ان کا بھائی وزیر آدم ہوگا پر وہ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پہ روک لیے جائیں گے بہت شکریہ جی اب بالکل امر ساتھ چودری اتزاز اصل موجود تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ والی پرویز ملک کو اپنا ووٹ کاس کریں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سجمل بخاری کو دیجئے اجازت اللہ نکبان